اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں استخار علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیو ویڈیو چینل میسٹر الیکٹریشن سو فرینڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ٹرنکی کو نائنٹی ڈگری اینگل پر کس طرح بینڈ کیا جاتا ہے نیچے سے اوپر کی طرف تین یا چار یا پانچ یا چھے جتنے بھی کٹس آپ نے لگانی ہیں ان کٹس کی مدد سے کس طرح اس کو نیچے سے اوپر بینڈ کیا جاتا ہے تو یہ میرے پاس ایک ٹرنکی ہے تو اس کو بنانے سے پہلے آپ کو جو ہے ڈبل کٹ والی نائنٹی ایک ٹرنکی کو اگر آپ نے نائنٹی ڈالی ہے دو کٹ کی مدد سے وہ آپ کو آنا ضروری ہے اگر وہ آپ کو نہیں آتی اس کا فارمولا کا آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس طرح بنتی ہے ڈبل کٹ کی نائنٹی تو آپ یہ بالکل بھی نہیں سمجھ پائیں گے اس کو سمجھنے کے لیے اس بینڈ کو سمجھنے کے لیے تین یا چار یا پانچ کٹس کی مدد سے جو بینڈ بنتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ ڈبل کٹ والی نائنٹی آپ سیکھیں اس کی ویڈیو میں پہلے بنا چکا ہوں اگر کسی دوست کے پاس ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو میں آپ کو اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں پہ جا کے جو ہے نا وہ ویڈیو دیکھیں اس کو سمجھیں اس کو سمجھنے کے بعد آپ یہ بینڈ بنائیں کہ پھر آپ کو سمجھ آئے گی یہ کس طرح بینڈ بنائی جاتا ہے ادروائز آپ کو اس کی بلکل سمجھ نہیں آئے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایک ٹرنگی کو تین کٹ کے مدد سے کس طرح بینڈ ڈالا جاتا ہے لیکن نیچے سے اوپر کی طرف یہ آپ نے خیال کرنا ہے تو یہ میرے پاس ایک ٹرنگی ہے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر آپ نے ٹرنگی کو نیچے سے اوپر کی طرف لے کر جانا ہے تو آپ نے اس کا یہ کنارہ میر کرنا ہے کہ ہمارا جو ٹرنگی کی ہائٹ ہے وہ کتنی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے پاس جو ٹرنگی کی ہائٹ ہے وہ دو انچ ہے تو اگر یہ دو انچ ہے تو دو انچ کو اگر میں نے مارکنگ کرنی ہے آپ نے اس طرح ٹو لکھنا ہے ٹو دو انچ جو ہے اس کے ساتھ آپ نے صرف ایڈو زیرو ایڈ کر دینی ہے تو یہ ایم ایم ہوگا بیس ایم ایم یہ بیس ہو جائے گا اس کو میں ایم ایم میں لوں گا اگر میں نے مارکنگ کرنی ہے تو یہ میں بیس ایم ایم کی مارکنگ کروں گا ایم ایم کی مارکنگ تب ہے جب میں نے ٹرنکی کو ڈبل کٹ ڈالنا ہے میں پہلے آپ کو ڈبل کٹ کی جو ہے نا وہ ادھر بنا کے دکھاتا ہوں کہ اگر میں نے ڈبل کٹ ڈالنا ہے ٹرنکی کا تو یہ میں اس کی جو مارکنگ کروں گا وہ بیس ایم ایم کی کروں گا اس طرح یہ بیس ایم ایم اس کے بعد بیس ایم ایم کی یہ میں ٹیمپریری لگا رہا ہوں آپ کو جس سمجھانے کے لیے تو اس کے بعد دو جو کٹس ہیں اس کے درمیان آپ نے فاصلہ کتنا رکھنا ہے تو میں یہ اینڈ ٹو سٹار لیتا ہوں چار انچ چار انچ لے لیتا ہوں یہاں تک تو اس کے بعد میں پھر اس کی مارکنگ کروں گا جو وہ بھی بیس بیس کی ہوگی یہ بیس بیس کی ہوگی ایک یہ بیس آگیا یہ میں ٹیمپریری لگا رہا ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اگر آپ نے ڈبل کٹ کی نائنٹی لگانی ہے تو یہ آپ کی بیس ایم ایم یہ بھی بیس ایم ایم یہ بیس ایم ایم اور یہ بیس ایم ایم یہ بیس ایم ایم کی نائنٹی ہوگی لیکن اگر آپ نے اس کو تین کٹ کی مدد سے نائنٹی ڈالنی ہے دو کی جگہ پہ آپ نے ایک اور ایڈ کرنا ہے کٹ اس میں تو تب آپ کی مارکنگ کتنی ہوگی تو اس کو نکالنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے صرف یہ ایک کٹ لے لیں یہ والا جو ایک کٹ ہے یہ والا جو ڈالے گا اس کی مارکنگ آپ دیکھیں کتنی ہے یہ بیس ہے اور یہ بیس ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے بیس بیس کو آپ پلس کریں بیس is equal to 40 اوکے یہ آپ کا 40 نکل آیا اور اب آپ نے جو اصل کام کرنا ہے وہ اب کرنا ہے آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے ٹرنکی کو کتنے کٹ ڈالنے ہیں دو کٹ تین کٹ ڈالنے ہیں چار کٹ ڈالنے ہیں پانچ کٹ ڈالنے ہیں whatever آپ جتنے بھی چاہتے ہیں کٹ ڈالنا تو آپ نے اتنے یہ divide کر دینا ہے اس چالیس کو اس کے اوپر فار اگزیمپل ابھی میں تین کٹ ڈال رہا ہوں تو یہ 40 جو ہے اس کو آپ نے divide کر دینا ہے تین کے ساتھ تو جو answer آپ کا آئے گا چالیس کو میں تین پر divide کرتا ہوں یہ 13.333 کچھ آ جائے گا تو اس کی جو marking ہوگی 3 cuts کی مدد سے جو میں کروں گا وہ 13 13 کی ہوگی تو میں ابھی آپ کے سامنے آپ کو کر کے دکھاتا ہوں پھر کٹائی ڈال کے دکھاتا ہوں کہ اس کی marking اور کٹائی کس نہ کی جاتی ہے میں اس سائٹ سے شروع کر لیتا ہوں اوکے جی ادھر میں آپ کو جتنا بھی چاہیے آپ نے رکھ لینا ہے میں ابھی رکھتا ہوں کتنا رکھتا ہوں 150 پہ رکھ لیتا ہوں یہاں سے میں marking سٹارٹ کرتا ہوں اپنی آپ نے اپنے حساب سے رکھ لینی ہے 13 13 ایک دو تین تھرٹین اوکے آگے پھر چیز 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 اوکے یہ تھرٹین تھرٹین کی marking ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو ایک کٹ اور دوسرے کٹ کے درمیان میں جو فاصلہ ہوگا وہ آپ نے اپنی مرضی سے رکھنا ہے کہ آپ نے بینڈ کو کتنا بڑا کرنا ہے اور کتنا چھوٹا کرنا ہے اگر آپ نے بینڈ کو چھوٹا رکھنا ہے تو جو جو گیپ ہے وہ چھوٹا رکھ لیں اگر آپ نے بینڈ کو بڑا کرنا ہے تو آپ یہ گیپ جو ان کا ہے بڑا رکھ لیں نو پروبلم یہ آپ کے بینڈ پر depend کرتا ہے میں اس پر رکھ لیتا ہوں وہ میں جو ہے نا وہ تین انج کا ڈرٹین کی مارکنگ کر دوں گا اوکے اس کے بعد پھر میں ان کا جو سینٹر ہے وہ تین انچ کا گیب میں رکھ لیتا ہوں آپ نے اپنے حساب سے رکھنا ہے اوکے جی یہ میرے تین کٹس لگ گئے اب اس کو آپ اچھی طرح مارکنگ کر لیں تینوں اطراف میں اس طرح اوکے یہ تینوں طرف میں میری مارکنگ ہو گئی تھری کٹس ایک دو تین اور اس کے بعد جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے ٹرنگی کو اوپر لے کر جانا ہے تو میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس اوپر لے جانے کے لیے آپ نے اپنی مارکنگ کس طرح کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو جے نیچے والا کنارہ ہے سینٹر کا سینٹر والی لائن ہے اس کو آپ نے اوپر والی لائن کے ساتھ اس طرح ملا دینا ہے سب کو آپ نے وی شیپ بنا دینی ہے لیکن وی کا جو مو ہے وہ آپ نے ادھر کو رکھنا ہے جدر آپ نے اپنا بینڈ یا اپنی ٹرنگی کو لے کر جانا ہے میں بینڈ موڑنا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے یہ وی ہے ایک اگر تو اپنے ویلڈنگ کرنی ہے جہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے ویلڈنگ کی تو آپ کو یہ بھی کٹنا پڑے گا یہ جو ابھی میں ڈارٹس میں لگا رہا ہوں یہ کیونکہ میں نہیں کٹوں گا میں جسٹ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کو ڈارٹس میں لگا دیتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی کنفیوجن نہ رہے یہ دیکھیں یہ ایک وی بن گئی ہے وی شیپ کیونکہ میں نے ٹرنگی کو اوپر لے کے جانا ہے تو یہ وی جو ہے نا اس کا مو میری طرف ہوگا جدر آپ نے لے کے جانا ہے یہ وی کا جو مو ہے وہ اس سائیڈ پہ ہوگا یہ دو ٹانگیں جو وی کی وہ اس سائیڈ پہ ہوں گی ایسے اگر آپ نے اس کو نیچے کی طرف لے کے جانا ہے تو آپ نے بلکل اس کو اولٹا کر دینا ہے اس کی ویڈیو میں بناوں گا انشاءاللہ نیکسٹ کسی دن میں کہ نیچے کی اس طرح آپ زیادہ کٹس کی مدد سے لے اس طرح آپ ادھر بھی مارکنگ کر لیں سیم اسی طرح یہ کنارے کو آپ نے اوپر والی کنارے کو نیچے والی کنارے کی اس طرح اس طرح یہ اگر آپ نے ویڈنگ کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی کاٹ دینا ہے ویڈنگ کی صورت میں آپ نے یہ کاٹنا ہے اگر ویڈنگ نہیں کرنی سکول کانا ہے تو یہ کاٹنے کی ضرورت نہیں مارکنگ اوکے یہ میرا ہو گیا مارکنگ ہو گئی اب اس کی کٹائی آپ نے کیا کرنی ہے آپ نے کٹائی کرنی ہے یہ والا کنارہ یہ اور یہ یہ کنارہ آپ نے تھوڑا سا کاٹنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے کٹائی شروع کرنی ہے یہ چیز یہاں تک یہاں تک آپ نے کاٹ دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ والا کنارہ اوپر سے ہلکا سا یہ کنارہ آپ نے کٹ دینا ہے ایسے سیم آپ نے ادھر بھی ایسا ہی کرنا ہے یہ کٹائی ڈالنی ہے یہاں سے یہاں سے سٹارٹ کر کے اور یہ جو اوپر تھوڑا سا ہلکا سا کنارہ ہے یہ آپ نے کٹ دینا ہے سیم یہاں بھی یہ اوپر والا کنارہ آپ نے کٹ دینا ہے سیم میتھد آپ نے دوسری سائیڈ پہ بھی لگانا ہے کہ کس طرح اس کو کٹا جاتا ہے سیم اسی طرح آپ نے ادھر بھی کٹ دینا ہے تو ابھی میں آپ کو کٹ کے دکھاتا ہوں کہ اس کو کس طرح کٹ آجاتا ہے اوکے میں ابھی آپ کو ایک سائیڈ کی کٹائی ڈال کے دکھاتا ہوں موسیقی امین موسیقی 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 یہ میری کٹائی ڈال گئی ہے اس طرح ہی آپ نے دوسری سائیڈ پہ کٹائی ڈال دینی ہے ادھر میں ویڈیو آف کر دوں گا جسٹ یہ آپ کو سمجھانے کے لئے یہ میں نے ایک سائیڈ پہ کٹائی ڈال لی ہے اوکے فرنس میری کٹائی ہوئی کمپلیٹ یہ دیکھیں ایسے آپ نے کٹ لینا ہے یہ ہلکا سا کنارہ اوپر سے کٹنا ہے اور یہ ایک کٹ جو میں نے آپ کو بتایا تو اب اس کو بینٹ کی سرنگ کی جاتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے اس طرح اس کو ہلکا سا پریس کر لینا ہے اندر اس طرح اور ان کو بھی آپ نے اندر پریس کرنا ہے ہلکا سا اندر پریس کریں اور ایسے اوکے اوکے اس طرح یہ دیکھیں میرا بینٹ کمپلیٹ ہے ابھی یہ جو کان ہیں یہ کان میں نے بنائے ہوئے ہیں یہ کیونکہ کٹے اس لیے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے سکرو لگانے تھے تو یہ ہمارے سکرو لگانے کے کام آئیں گے اس طرح بھی میں آپ کو سکرو بھی لگا کے دکھاتا ہوں یہ میری نائنٹی مکمل ہو گئی ہے آپ اس کو اینگل بھی رکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ پوری ہے یا نہیں پوری لیکن یہ پوری آئے گی اس طرح اوکے میں ابھی آپ کو سکرو لگا کے دکھاتا ہوں کہ یہ کیس طرح لگے گی ادھر آپ نے سکرو لگا دینے ہیں ایک دو تین اور تین ہی سکرو آپ نے ادھر لگا دینے ہیں اوکے فرمز یہ میں نے سکرو لگا دینے ہیں یہ میں نے ایک سائٹ پہ لگایا ہیں جسٹ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تو یہ ہماری جو نائنٹی ہے وہ اس طرح کی کچھ بان جائے گی ایک دو اور تین تین کٹس کی مطلب سے تو اس طرح آپ کسی بھی ٹرنکی یا ٹرے کا جو نائنٹی ڈنگری پہ بینڈ ہے وہ آسانی سے ڈال سکتے ہیں آپ نے تین کٹ ڈالنے ہیں یا چار کٹ ڈالنے ہیں یا پانچ کٹ ڈالنے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور ٹرنکی کے سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ جتنا بڑا سائز ہوگا آپ اتنے زیادہ بینڈ ڈال سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی اگر کسی دوست کو سمجھ نہیں آئی تو مجھے کومیٹس کر کے بتا دیجئے گا میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا اگر پھر بھی کسی دوست کو سمجھ نہ آئے تو میں نے اباؤٹ میں جو ویڈیو نمبر ہے وہ دیا ہوا ہے آپ مجھے ویڈیو پہ میسیج کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں نو پروبلم اوکے جی اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو